میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم سب درحقیقت دین کے طالب علم ہیں لوگ عالم کہہ دیتے ہیں لیکن عالم بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں طالب علم بننے کے توفیق قطع فرما دے تو یہی ہمارے لئے بہت مجھے حضرت حکیم علمت مانا تھانوی رمطلالہ کا ارشاد یاد آیا وہ فرماتے تھے کہ اگر ساری دنیا کے اقلاء مل کر شریعت کے کسی بھی مسئلے پر کوئی بڑے سے بڑا عشقال لے کر آ جائیں تو یہ ناکارات دو منٹ میں ان کو لا جواب کر سکتا ہے دو منٹ میں ان کو لا جواب کر سکتا ہے اور میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں علماء کی تو بڑی شان ہے یہ فرماتے تھے ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علمت قرار دیا حضرت حسن بصری رمطلالہ کو کسی نے یا فقیح کہہ کر پکارا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اوہل رائیت فقیحاں قط کبھی کسی فقیح کی شکل بھی دیکھی ہے اور پھر فرمایا انما الفقیح اززاہد فی الدنیا الراغب فی الاخرہ زاہد و انفقیح تو وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کا طالب ہو وہ ہوتا ہے فقیح تو اپنے آپ کو فقیح کہلانے سے بھی انہوں نے منع کیا تو ہم سب طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ طالب علم بنا دے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں کیونکہ طالب علم تو وہ ہوتا ہے جس میں علم کی طلب اس کی رگ و پہ میں سمائی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب علم بننے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی موسیقی